بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت دخم باب نمبر چھے کے پہلے دس مختصر سوالات کے جوابات پڑھے آج کے اس لیکچر میں ہم سوال نمبر گیارہ تا سوال نمبر بیس کا متعلیہ کریں گے تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طالبہ لیکچر کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اس لیکچر میں جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کا جواب دیا گیا ہے یہ آپ کا ایک لونگ کوئشن بھی ہے کہ پیشاورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے پیشاورانہ تعلیم کے شعبوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو یہ آپ کا ایک لونگ کوئشن بھی ہے اور یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ یہ انتہائی اہم سوال ہے لونگ کوئشن بھی اور شورٹ کوئشن بھی تو آپ یہ دس شورٹ کوئشن تیار کر لیں تو آپ کا ایک تفصیلی سوال یعنی لونگ کوئشن بھی یاد ہو جائے گا اور پیپر پوائنٹ آف یو سے یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے تو آپ نے یہ سوال انتہائی توجہ سے سمجھنا ہے اسے یاد کرنا ہے سوال نمبر گیارہ پیشاورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے کہ پیشاورانہ تعلیم سے ایسی تعلیم مراد لی جاتی ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں پیشاورانہ تعلیم پر تمام تعلیمی پالیسیوں میں خصوصی توجہ دی گئی ہے سوال نمبر بارہ پیشاورانہ تعلیم کے چند اہم شعبوں کے نام لکھیں اس کا جواب ہے کہ انجینرنگ، ذراعت، تجارت، طیب، قانون، بزنس اور کامرس، تربیتِ اساتذہ، کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ پیشاورانہ تعلیم کے اہم شعبے ہیں سوال نمبر تیرہ انجینرنگ کی تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ ملکی سناتی ترقی کے لیے انجینرنگ کی تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے پاکستان میں انجینرنگ کی تعلیم کے اداروں میں داخلے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت FSC ہے ڈگری کے حصول کے لیے کم از کم تعلیمی عرصہ چار سال درکار ہے پولی ٹیکنک ادارے، انجینرنگ کالجز اور انجینرنگ جنورسٹیاں سیول، مکینیکل، الیکٹریکل اور کان کنی اور دیگر شعبوں میں تعلیم دے رہے ہیں سوال نمبر چودہ زراعت کی تعلیم کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرائی ملک ہے یہاں زراعت پیشہ لوگ زیادہ ہیں کھیتی باڑی زیادہ کی جاتی ہے ملک کی بیشتر آبادی دہات میں آباد ہے جن کا پیشہ کھیتی باڑی ہے فصلوں کی کاشت اور کھیتی باڑی کے بہت پرانے طریقے استعمال کیے جاتے تھے جن کی وجہ سے زمینوں سے بہت کم پیداوار حاصل ہوتی تھی حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے مختلف سطح کے ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں سوال نمبر پندرہ طب یا میڈیکل کی تعلیم پر نوٹ لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلی سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں جہاں ایف ایسی کے بعد طلبہ کو انٹری ٹیس کے ذریعے داخلہ ملتا ہے نرسنگ ہسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں سوال نمبر سولہ قانون کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ دنیا کے تمام ممالک امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہوتی ہے پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے الیل بی ہونا ضروری ہے قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجوئیٹ طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے عزیز طلبہ گریجوئیٹ طلبہ وہ طلبہ ہیں جو چودہ سالہ تعلیم یا بی اے بی ایسی وغیرہ کر چکے ہوتے ہیں سوال نمبر سترہ بزنس اور کامرس کی تعلیم پر نوٹ لکھیں عزیز طلبہ بینکنگ، دفتری امور، تشہیر تشہیر جسے ایڈورٹائزمنٹ بھی کہتے ہیں ٹی وی پر جو کمرشل چلتے ہیں تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں بی کام، ایم کام اور ایم بی اے وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہے اس کے لئے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے اور کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں سوال نمبر اٹھارہ ہوم ایکنومکس کی تعلیم کی اہمیت بیان کریں تو اس کا جواب ہے کہ ملکی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں ہوم ایکنومکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے تعلیم یفتہ خاتون خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشون و ما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہے خواتین کی تربیت کے لئے خواتین کے اداروں میں امور خانہ داری اور ہوم ایکنومکس کے مضامین سکول سے یونیورسٹی کے سطح تک متعارف کروائے جا چکے ہیں اس کے لئے الیدہ کالج بھی موجود ہیں سوال نمبر انیس تربیت اساتذہ کی اہمیت واضح کریں عزیز طلبہ نظام تعلیم کو سوارنے اور اسے عروج پر پہنچانے کا ذمہ دار استاد ہوتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو میعاری تعلیم دے جائے تو ہمیں اساتذہ کی تعلیم و تربیت پیاری بنانا ہوگا مختلف سطح کے تربیتی ادارے اور یونیورسٹیاں مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا احتمام کر رہی ہیں عام طور پر ایف اے ایف ایسی یا گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے سوال نمبر بیس کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت بیان کریں عزیز طلبہ رسول رسائل اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اس میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کی بدولت زندگی کے ہر شعبے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نئے علوم ہیں کمپیوٹر جاننے والے بھی اچھی روزی کمارے ہیں حکومت اور پرائیویٹ ادارے ہر جگہ کمپیوٹر کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت دخم باب نمبر چھے کے سوال گیارہ تب بیس کا مطالعہ کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ